موسیقی 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 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارح الخلائق الاجمعین والسلاة والسلام والتحیت والاکرام ولا سیدنا وحبیبنا ابل قاسم محمد اللذیب سے الیتمیما مقارم الاخلاق و انہیوه لا لا خلقی نظیم والا اہلی غیتہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اظہب اللہ عنہم رسا وطہرہم تطہیرہ اللہم امام عشق اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد ولنت دائمت على آدائهم عجمائین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَحِسِلْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُغْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي جیسا کہ ارز کیا کل بھی موضوع گفتگو ہے سیرت محمد و آل محمد میں انسان کا مقام انسان کا مرتبہ انسان کی شان اور انسان کی عظمت قبل اس کی کہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو شروع کریں جن مرہومین نے فرش اعظا کے اس انسان ساز درزگاہ اور مکتب میں آنے کے عذاب سکھائے ہیں جس ماں باپ نے کردار ساز ان مجالس میں آنے کی تربیت دی ہے جس استاد نے معلم نے فرش اعظا مجلس حسین اور نام حسین پر جمع ہونی کی تعلیم اور تربیت دی ہے جن علماء سے اہل بیت کے فضائل سنے اہل بیت کی تعلیمات سے آشنائی ہوئی خالق اور مخلوق کی جو حقوق ہمارے شانوں پر ہے جن علماء نے ہمیں ان سے آشنہ کیا جن لوگوں نے اپنی صلاحیتیں راہ حسینی میں قربان کی راہ حسینی میں پیش کی شعرہ نوہ خان ذاکرین خوطبہ مصنفین اور دیگر لوگ خصوصا جنہوں نے اپنی راگوں کا خون راہ حسینی میں پیش کیا جنہوں نے اپنے بدن کا خون حسینیت کی حفاظت کے لیے اور حسینیوں کی حفاظت کے لیے اور اہل بیت کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے پیش کیا خصوصا شہدائی مدافین حرم مدافین حرم اہل بیت مدافین حرم بی بی زینب خدا ان تمام شہدائی کو اور تمام مارہومین کو تمام مارہوم علماء کو کروٹ کروٹ جنت نصیف فرمائیں بانیان مجالس کے مارہومین کی بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیف فرمائیں حاضرین کے مارہومین کی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیف فرمائیں حقیر کے جو مارہومین ہیں خاص کر میلے والد صاحب خدا ان کو بھی جنت نصیف فرمائیں اپنے تمام مارہومین جن کا ہماری گردنوں پر حق ہے ان کی مغفرق کے لیے شہدائی مدافین حرم کی بلندی جرجات کے لیے شہدائی مدافین حرم کی بلندی جرجات کے لیے بلند آواز میں ایک سروات پر دیجئے ماہی سفر کا آخری دس دن پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین مجتبہ علیہ السلام کے شہادت کے ایام اسی مناشتبت سے نبی کی صیرت میں آل نبی کی صیرت میں انسان کی عظمت انسان کا مرتبہ اور انسان کا احترام یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے خالق نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بیجے اور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشینوں کا بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان کو خالق اور اپنے رب کی معرفت بزرگی اور عظمت کا احساس دلائے اور ساتھ ساتھ جن اردگرد انسان کے جو لوگ رہتے ہیں ان کی عظمت ان کی شان اور ان کی منزلت کی تعلیم بھی انسان کو دے پیغمبروں اور دیگر معلمین میں فرق یہ ہے کہ دیگر جو انسان کو سکھانے والے لوگ ہیں وہ زبان سے سکھاتے ہیں لیکن انبیاء اپنے عمل سے کسی چیز کی عظمت کا احساس انسان کو دلاتے ہیں انبیاء اور عیم معصومین علیہ السلام اپنے عمل سے لوگوں کو سکھاتے ہیں مولا نحج البلاگے میں فرماتے ہیں لوگو میں نے تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیا مگر یہ کہ میں تم سے پہلے اس حکم پر خود عمل پیرا اور عمل کرنے والا ہوں لوگو میں نے کسی چیز کا تمہیں حکم نہیں دیا میں نے کسی چیز کی طرف نہیں بلایا مگر یہ کہ میں نے خود جا کے پہلے اس پر عمل کیا نبیاء رحمت کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں لوگوں کو پتا چلے یہ جو ارد گرد ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں وہ گوشت کے لوتڑے نہیں ہیں ان کو اس اعتبار سے نہیں ہم تول سکتے ہیں کہ بھئی اس کے سر پر ٹوپی کتنی بڑی ہے اور اس کے قدموں کے نیچے گاڑی کتنی ہے یہ وہ ہے ولقت کرم نہ بنی آدم یہ وہ ہے جس کے بارے میں خالق نے کہا ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا محترم بنایا لائک تازیم بنایا ہم نے اس کی شان ہر چیز سے بلند رکھی جیسے کل بھی میں نے کہا حتیٰ نبی نے اگر یہ انسان ایمان کے دائرے میں آتا ہے تب اس انسان کی عظمت کھانے کعبہ سے بھی بڑھ جاتی ہے ہم جب انسانوں کو دیکھتے ہیں ہم انسانوں کو دیکھ کر باعظمت چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں اگر ہم راستے میں جا رہے ہوں کسی انسان کی انگوٹھی گری ہوئی ہو جس میں اکیق لگا ہوا ہو زمرد لگا ہوا ہو نجف کربلا سے لایا ہوا اکیق لگا ہوا ہو اور وہ سونے کی ہو یا چاندے کی ہو ہاں اگر ہم گاڑی پر ہو بائیک پر ہو پائدل چل رہے ہو ہم رکیں گے اور اس انگوٹھی کو اٹھائیں گے معلوم کریں گے یہ کس کی ہے اس لئے کہ ہماری فیلنگ یہ ہے ہمارا احساس یہ ہے ہمارا ماننا یہ ہے یہ جو انگوٹھی گری ہوئی ہے یہ ایک قیمتی چیز ہے اس انگوٹھی کا حق یہ نہیں ہے کہ یہ زمین پر رہے اس انگوٹھی کا حق یہ ہے کہ کیا یہ ایک انسان کے کس میں رہے انگلی میں رہے ہاتھ میں رہے جب ہم انگوٹھی کو دیکھتے ہیں ایک قیمتی چیز کے بارے میں ہماری یہ فیلنگ ہوتی ہے اگر ہم رات کو گاڑی چلا رہے ہو اور ایک موبائل سڑک پر پڑا ہوا ہو بیل بھی بج رہی ہو ہم رکیں گے ہم وہ موبائل اٹھائیں گے ہم معلوم کریں گے یہ search کا ہماری فیلنگ یہ ہوتی ہے ہمارا احساس یہ ہوتا ہے کسی انسان کی قیمتی شے گری ہوئی ہے کسی انسان کی قیمتی شے گری ہوئی ہے ہم نوٹس لگاتے ہیں مسجد کے سامنے ہم نوٹس لگاتے ہیں اسکول کے سامنے ہم نوٹس لگاتے ہیں امام بارگاہ کے سامنے کہ کل اس طرح کا موبائل میں نے دیکھا اگر کسی کو موبائل کھویا ہو تو لے جائے اس لئے کہ ہم محسوس کرتے ہیں یہ قیمتی شاید ہے جو کاغذ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہو تو ہم اس کے لئے گاڑی نہیں رکھتے ہیں ہم خود اس کے لئے نہیں رکھتے ہیں اس لئے کہ ہمیں پتا ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے ہم قیمتی چیز کے لئے رکھتے ہیں تو قیمتی چیزوں کے بارے میں ہیں نبی اور آل نبی کا احساس انسان کو دیکھ کر اس سے ہزار گناہ بڑا ہوتا تھا جب بھی کسی انسان کو دیکھتے تھے ان کے اندر یہ یقین ہوتا تھا یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ ایک قیمتی انسان ہمارے سامنے ہیں ایک محترم انسان ہمارے سامنے ہیں ایک مقرم انسان ہمارے سامنے ہیں ایک لائے کے تعظیم اور لائے کے احترام انسان سامنے ہیں لہذا وہ نبی اور آل نبی ہر گریب کے احترام کے لیے اٹھتے تھے اور ہر امیر کے احترام کے لیے اٹھتے تھے دہاتی کے لیے بھی اٹھتے تھے شہر والے کے لیے بھی اٹھتے تھے پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی احترام میں اٹھتے تھے اور جو ناخاندہ ہوتا تھا اس کے لیے میں اٹھتی تھی اس لئے کہ ان کا ماننا یہ تھا ان کا اعتقاد یہ تھا یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ روح زمین پر زمین اور آسمان ستاروں سے زیادہ قیمتی یہ انسان ہے یہ انسان جس کو ہم دیکھ رہے ہیں آسمان پر چمکنے والے چاند اور ستارے اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا قیمتی یہ بنی آدم جتنا یہ قیمتی بنی آدم ہے کچھ ایک حدیث میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی اسی سلسلے میں نبی کی کچھ اور سیرت کے پہلو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کی سیرت میں نبی کی نگاہ میں انسان کی قدر و منزلت اور انسان کی تازیم اور انسان کا اعترام کتنا بلد کل میں نے ارز کیا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ پیمبر کسی انسان کے سامنے پیر نہیں فیلاتے تھے حتی بچوں کے سامنے پیر نہیں فیلاتے تھے بچوں کے سامنے پیر نہیں فیلاتے تھے کیوں اگر کسی کے گھر میں کوئی مجتہید ہو تو مجتہید کے سامنے انسان پیر فلا کر بیٹھے گا بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا کیوں اس لیے کہ ہر انسان کو احساس یہ مجتہید انتہائی لائے کے احترام ہے لہذا اس کے سامنے پیر نہیں فیلا سکتے اگر خدا نے آپ کو توفیق دی آیت اللہ سیستانی گجرات آئے اور پھر آپ کے پالی تانہ میں بھی آگئے تو آیت اللہ سیستانی کے سامنے بیٹھنے کا آپ کا انداز کیا ہوگا آیت اللہ سیستانی صاحب کے سامنے آیا آپ کا بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا پاؤں پھیلا کر بیٹھیں گے اونچی آواز میں باتیں کریں گے خود تکیہ لگائیں گے پیچھے سے ان کے سامنے نہیں رکھیں گے ہاں نہیں ہر چھوٹا چھوٹا بچہ کہے گا انتہائی لائے کے احترام ذات ہمارے سامنے ہیں اس کے سامنے پاؤں فیلا کر نہیں بلکہ پاؤں بیٹھ جمع کر کے زانو یا عدب تہ کر کے انسان کو اس کے سامنے شاگردوں کی طرح بیٹھنا چاہیے مولا فرماتے ہیں بچوں کے سامنے بھی ہمارے نبی پاؤں فیلا کر نہیں بیٹھتے تھے کیوں اس لیے کہ نبی کا مشن تھا ہمیں انہی بچوں کو بڑا بنانا ہے کہ اس لحاظ سے یہ بچے بڑے بنے یعنی یہ دوسروں کو اپنی نگاہوں میں معظم سمجھے محترم سمجھے جس نبی کا مشنی ہو کہ ہمیں چھوٹوں کو بڑا بنانا مال کے لحاظ دے نہیں کردار کے لحاظ سے یہ بچے جب بڑے ہوں گے ان کی نگاہوں میں پتا ہو ماں کا احترام کیا ہے ماں کے سامنے پاؤں فیلا کرنا بیٹھے ان کو یہ پتا ہو باپ کے سامنے پاؤں فیلا کرنا بیٹھے ان کو یہ پتا ہو کہ محلے کے بذرگ انسان کا احترام کیا ہے اس کے سامنے پاؤں فیلا کرنا بیٹھے لہٰذا نبی بچوں کے سامنے بھی پاؤں فیلا کر نہیں بیٹھتے تھے مولا علی فرماتے ہیں جب آپ کے حضور میں نبی کے حضور میں کوئی انسان آتا تھا صبح شام تو ہمارے پاس انسان آتے رہتے ہیں جتنا ہم ٹیکنولوجی سے وابستہ نہیں ہے اس سے زیادہ ہم کن سے وابستہ ہیں انسان سے اگرچہ یہ الگ بات ہے اب ٹیکنولوجی ہمارے ہاتھ میں موبائل دیا ہے اور ہم اس موبائل میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں موبائل کا اس کی ویلو کا اندازہ ہوتا ہے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کی کیا ان کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن خالق کے بعد سب سے زیادہ ہم مخلوقات خدا سے وابستہ رہتے ہیں پیغمبر کے بارے میں ہیں جب آپ کے حضور میں کوئی آتا تھا تو آپ نہ فقط یہ کہ پاؤں فیلا کر کسی انسان کے پاس نہیں بیٹھتے تھے تیک لگا کر بھی نہیں بیٹھتے تھے انسان کا مقام انسان کی عظمت انسان کا احترام انسان کی تعظیم نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگامیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں یہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں اسی لیے ہے جب امام زمانگت تشریف لائیں گے اور وہ صحیح دین ہمارے سامنے پیش کریں گے بہت سارے اپنے ماننے والے امام سے کہیں گے ارے یہ تو دین کی وہ باتیں بتا رہا ہے جو ہم نے سنی نہیں ہے دین میں انہوں نے یہ چیزیں داخل کی ہیں نبی کے بارے میں ہے جب آپ کے حضور میں کوئی آتا تھا تو آپ اپنے جگہ سے اٹھ جاتے تھے کھڑے ہوتے تھے تھوڑا سا اصاب پوچھتے تھے یا رسول اللہ جگہ ہے جگہ ہے مسجد میں کافی جگہ ہے امام بارگاہ میں کافی جگہ ہے اس کمرے میں جو آپ کا بیٹھنی کی جگہ ہے کافی جگہ ہے نبی فرماتے تھے ہاں مجھے پتا ہے جگہ ہے لیکن مومن انسان پر فرض ہے جب مومن بائی اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو اس کے احترام میں کچھ اپنے کو کیا کھڑا ہو جائے اس کے احترام میں تاکہ اس آنے والے کو یہ احساس دلائے تو معمولی نہیں ہے تو عظیم انسان ہے کھڑے ہوتے تھے نبی عام انسانوں کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے سیرت نبی میں اس لئے مولا علیہ علیہ السلام کی جو حدیث میں نے کلا آپ کے سامنے بیان کی کہ انسانیت پر نبی کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ روی زمین پر بسنے والے انسانوں پر نبی جیسے کسی کے احسانات نہیں ہیں نبی نے اس انسان کے ساتھ کتنی نیکی کی ہے کہ روی زمین پر انسان کے ساتھ کسی نے اتنی نیکی نہیں کی ہے جس نیکی کس نیکی ہے نبی نے کی ہے لیکن کل کے انسان نے بھی نبی کی نیکیوں کا ناشکرانہ کیا اور آج کا مارڈرن انسان کی نبی رحمت کی نیکیوں کا ناشکرانہ کیا کر رہا ہے آج کا انسان بھی نبی کی نعمتوں کا اور نبی کے احسانت کا ناشکرانہ کر رہا ہے آج موبائل کا زمانہ ہے اور یہ ویلیو زیادہ پامال ہو گئے ہیں ہمارے نوجوان بھی اور ہمارے بڑے بھی جب کال آتی ہیں تو ہم اگر ماں باپ کال کرے ہم دوستوں کے ساتھ مصروف ہو تو ہم ماں باپ سے کہتے ہیں ماں جالی کرو میرے پاس ٹائم بات کاٹتے ہیں اس لئے بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو فون کرنے سے ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ ادھر سے جو اس کو ریسپانڈ دینا چاہیے تھا یہ وہ ریسپانڈ دیتا نہیں اور اسے کے موقابلے میں چونکہ ہمارے نوجوان اسیر ہو چکے ہیں قدیم زمانے میں لوگوں کے جسم اسیر ہوتے تھے آج کے نوجوانوں کی روحیں اسیر ہیں قدیم زمانے کے لوگوں کے جسم اسیر ہوتے تھے آج ٹیکنالوجی کی برکت سے موبائل کی وجہ سے کیا لوگ جسمانی طور سے آزاد ہے لیکن اپنے اسی کمرے میں اور بیڈ روم میں اسیر ہے اپنے بیڈ رومی میں کیا اسیر ہے کسی نامحرم عورت کی محبت کا اسیر ہے کتنے شوہر بھی اسیر ہے کتنے شادی شدہ لوگ بھی اسیر ہے گرمے ہیں اپنے بیڈ روم میں ہیں لیکن نامحرم کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف ہے جسم اپنے گرمے ہیں روح وہاں پر ہے جہاں کسی نامحرم نے اس کا روح کیا اسیر کر رکھی ہے پھر اگر ایسی چیٹنگ کے درمیان بہن کی کال آئی ماں کی کال آئی ماں سی کی کال آئی پھوپی کی کال آئی باپ کی کال آئی رشدار کی کال آئی تو ہم یا توte receive نہیں کریں گے اگر انہیں کیا continueously کال کرنا ایک کے بعد کیا انہیں نے کال ملائی تو ہم فوراں کال دیتے ہیں ماں میرے پاس time نہیں ہے بعد میں کال کر لینا بعد میں کال کر لینا بات کال دیتے ہیں بات کال دیتے ہیں نبی حدیث میں ہے کہ جب نبی کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا نبی اس سے یہ نہیں کہتے تھے اب بس کرو مجھے کام ہے نہیں جب تک وہ انسان اپنی بات خود ہی ختم نہیں کرتا تھا نبی اس کو اپنی بات ختم کرنے کو نہیں کہتے تھے آپ اندازہ لگا رہے ہیں اگر کسی انسان کوئی تنر ریسپیکٹ دیا جائے وہ انسان جس کے ساتھ نبی بات کرتا ہو وہ عرب کے کسی گاؤں سے آیا ہوا انسان نبی کے ساتھ بات کر رہا ہو وہ کسی گریب گھر سے نکلا ہوا انسان نبی کے ساتھ بات کر رہا ہو اور پھر نبی اس کی بات سنتے رہیں اس کی بات کاٹے نہیں جب تک کہ وہ اپنی بات مکمل نہ کرتا ہو وہ انسان کتنا احترام محسوس کرتا ہوگا وہ انسان وہ انسان کتنا احترام محسوس کرتا ہوگا کہ میں نبی کے سامنے دس منٹ بات کر رہا ہوں اور یہ گوھر سے میری بات سن رہے ہیں اور مجھ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے جبکہ روحی زمین پر سب سے مصروف اور سب سے وزی کون تھا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اس انسان کے احترام میں کیونکہ اس انسان کو بلندی تک پہنچانا ہے بات کرو وہ یا نبی اس سے کہتے تھے میں تو تمہاری باتیں سننے کے لئے ہی آیا ہوں جن کو کوئی نہیں نہیں سنے گا ان کو محمد عربی سنے گا جن کو کوئی نہیں سنے گا ان کو محمد عربی سنے گا جن کے لئے کسی کو سبر نہ ہو ان کے لئے محمد عربی کو سبر ہے جن کے لئے جن کی بات سننے کے لئے کسی کو تحمل نہ ہو ان کی بات سننے کے لئے محمد یا عربی کے پاس پہاڑوں سے بھی زیادہ تحمل ہے لہذا جب تک جب تک کوئی انسان اپنی بات ختم نہیں کرتا تھا تب تک کیا تب تک نبی اس کی بات نہیں کرتے تھے آج 4G اور 5G میں اکثر کمپیر کرتا ہوں میڈیا سے ریلیٹڈ جو ہماری سائیڈ ایفیکٹ ہماری زندگی میں آئے ہیں تو اکثر آپ محسوس کریں گے آج ہمارے نوجوان بہت سارے نوجوان جب وہ نامہرہ محرود سے بات کرتے ہیں اور وہ خدا بچائے ہمارے نوجوان ایسے نہیں آپ کے نوجوان ایسے نہیں لیکن ہے یہ بابا فیل چکی ہے بابا فیل چکی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے صبح بھی زہر بھی مغربین بھی مسجد بری بھی ہوتی ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نہیں نہیں مجالس کا صدقہ ہے یہ اسی آزاداری کا صدقہ ہے یہ ہمارے مرہومین کی یہ جو سنت حسنہ مجلس اسی کا صدقہ ہے یہ اس ممبر پر بیٹھنے والے ان علماء کا صدقہ ہے جو ممبر پر آرتے ہیں فضول باتیں نہیں بلکہ آپ کی اصلاح کی آپ کی دنیا اور آخرت کی آباد کرنے کی باتیں کرتے ہیں صیرت اہل بیت کی بات کرتے ہیں ہم ہماری قوم میں پوری بری سگیر میں ہر جگہ ایسے ہی ہے قوم خوب جھومتی ہے مجلسوں میں لیکن ان کے کردار میں ذرہ برابر تقدیلی آتی ہم جھومنے کے لیے نہیں آتے ہیں مجلسوں میں ہم کردار بنانے کے لیے مجلسوں میں آتے ہیں ہم کردار بنانے کے لیے آتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے بہت سارے نوجوان ان شیطانی ہیلو اور ان شیطانی وسوسوں میں گریفتار ہو چکے ہیں جب کسی نامہرم عورت کے ساتھ باتیں کر رہے ہو اور وہ فون کاٹنا چاہیں وہ نامہرم عورت ہمارے نوجوان کہتے ہیں کیوں جلدی کس بات کی ابھی تو ہمیں آدھے گھنٹی بات کی علیہ عزوolla اور پھر جب ماں بات کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نوجوان کہتا اس نامہرم سے کہتا ہے جلدی کس بات کی ماں سے کہتا ہے جلدی کرو ماں سے کہتا ہے جلدی کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے یعنی جس کے ساتھ بات کرنے سے دنیا بگڑ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جلدی کس بات کی اور جس کے ساتھ بات کرنے سے اور جن کی دعوں سے دنیا بھی یہ بن جاتی ہے آخرت بھی بن جاتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں کیا جلدی کرو جس کے ساتھ بات کرنے سے ایک منٹ ایک سیکنڈ بات کرنے سے ہمارے نوجوان کی روح بھی برباد جسم بھی برباد کام بھی برباد بزنس بھی برباد کیریئر بھی برباد کریکٹر بھی برباد اس سے کہتے ہیں ہم جلدی کذبات کی بھائی تو تباہ ہو رہا ہے اور جو بات کر رہی ہے اور باتوں میں دعائیں بھی دے رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں ماں جلدی کرو بھائی اگر آپ دکان پر بیٹھے ہیں ماں کی کال آئی کھڑے ہو کر ماں کے ساتھ باتیں کرو تاکہ کسٹمر اس کو سارے لوگوں کو پتا چلے وہ آپ سے بعد میں پوچھے آپ کس کے ساتھ دیمی آواز میں احترام میں کیا آپ کسی سی ایم کے ساتھ بات کر رہے تھے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے سی ایم کیا چیز ہوتی ہے میں اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہا تھا سی ایم کون چیز ہوتی ہے ماں کے ساتھ بات کر رہا تھا کھڑے ہو جائیں جب آپ کے اردگری جو آفیس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ تاجب کرے بھائی کوئی آفیسر پھون کر رہا تھا آفیسر کون ہے میرا باپ مجھ سے بات کر رہا تھا اچھا آپ باپ کے لیے کھڑے ہو کر ہاں باپ چاہے حاضر ہو تب بھی اس کے احترام میں کھڑے رہے باپ چاہے دور ہو تب بھی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے انسان کھڑا رہے یہ جو شہدائی مدافعین حرم جو خدا نے ان کو اتنی عظمت عطا کی کہ نائب امام ہمارے مراجع ان کو اتنی بلند نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی عظمت کا ایک راز یہ تھا کہ وہ جہاں خالق کی بارگاہ میں کیا سجد ریز ہوتے تھے وہی ساتھ ساتھ اپنے ماں اور باپ کے انتہائی متی اور فرمان بردار اولاد تھی یہ جو دیکھو ایک مرتبہ دنیا مالے انسان کے لیے کیا تعریفیں کرتے ہیں ایک مرتبہ نائب امام ایک مرتبہ امام زمانہ کے جانشن آیت اللہ سیستانی کسی شہید کے تازیت کے بارے میں پیغام دیتے ہیں ایک مرتبہ آیت اللہ خامنہی کسی شہید کی کے جنازے میں جاکے جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا بوسہ لیتے ہیں بہت فرق ہے بہت فرق ہے یہ جو شہید قاسم سلیمانی کو اتنی عظمت ملی ہے کہ بہت کم شہدہ ہیں جنہوں کو اہل بیت کے اکثر مزارات پر کیا تواف کرنے ان کے جنازے کو تواف دیا رہا ہے تمام شیعوں نے تمام شیعوں نے چاہے وہ کسی بھی مکتب سے وابست ہو کسی بھی فکر سے وابست ہو کسی بھی سونچ سے وابست ہو تمام لوگ نے قاسم سلیمانی کے سوگ میں انتہائی زیادہ کیا گم کا اظہار کیا تمام لوگ نے اتنی مجلی سے کی گئی ہے لاکھوں میں لوگ تھے کروڑوں میں لوگ جنازے میں تھے یہ عظمت کیوں ملی ہے بہت سارے ریز ہیں لیکن انہی میں سے ایک ریزن یہ ہے یہ اپنے ماں باپ کا انتہائی کیا انتہائی متیوفہ بردار تھا ان کے دوست کہتے ہیں جب قاسم سلیمانی کی ماں ہاسپٹل میں بیمار تھی تو قاسم سلیمانی نے جب شام سے آئے تو فوراں کہا ہاسپٹل جاتے ہیں اپنے گارڈ سے ڈرائیور سے کہا تم باہر رہو اور پھر جس ہاسپٹل کے بیڑ پر ان کی ماں تھی اس کے اردگیرت انہوں نے کیا وہ کور لگوایا اور پھر ڈرائیور سے کہا گارڈ سے کہا تم پیچھے رہو ڈرائیور کہتا ہے جب میں نے دیکھا انہوں نے ایک پردہ سا ڈالا اپنی ماں کے اس بیڑ کے اردگیرت تو اندر گئے میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گئی میں نیچے سے دیکھ رہا تھا قاسم سلیمانی کیا کرے گا تو میں نے دیکھا قاسم سلیمانی ماں کے پیروں کو چونتا ہے ماں کے پیروں کو ہاتھ میں لیتا ہے ایک ایک کر کے دونوں قدموں کا بوسر لیتا ہے ہاتھوں کا بوسر لیتا ہے اور پھر اپنی ماں سے کہتا ہے ماں ماں اپنے بیٹے قاسم کو معاف کرنا میں ان جنگوں میں مسروبیات کی سبب تیری خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا ان کے باپ کے بارے میں بھی ہے ایک مرتبہ جب سوریہ سے آئے شام سے آئے تہران میں اپنے بچوں سے بیوی سے ملنے کے بجائے دوستوں سے کہا موہ بیمی میں نے شاید یہ واقعہ سنایا یا یہی اس سے پہلے شاید سنایا نہیں سنایا نہیں سنایا نا ان کے ماں باپ کا واقع ان کے ماں باپ کے بارے میں جب تہران پہنچے ہیں اپنے دوستوں سے کہا آج سیدھے کرمان چلتے ہیں کسی انسان کا گھر کہا ہو احمد آباد میں ہو بچے احمد آباد میں ہو بیوی احمد آباد میں ہو لیکن جہاز سے اترنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی نہیں آج احمد آباد نہیں آج میں موہ چلوں گا آج سیدھے چلیں گے پالی تانہ اس لئے کہ پالی تانہ میں میرے ماں باپ ہے دوستوں نے پوچھا بچے تو یہاں ہیں کہاں نہیں آج سیدھے چلنا ہے کہاں کرمان کرمان ڈیڑھ دن کے فاصلے پر تہران سے دور ہے ان کے دوست کہتے ہیں جب یہ ایک دو مینے کے مسلسل جنگ میں رہنے کے بعد جنگ میں جنگ پتھروں کی نہیں تھی دائش کی جنگ تھی دائش جس کو وقت کے یزیدی نے سب سے زیادہ لیٹسٹ ترین ٹیکنولوجی دے رکھی تھی لیٹسٹ ترین ہتھیار دے رکھے تھے دن میں آرام نہیں رات میں آرام نہیں سوہ آرام نہیں ادھر بھی اس مہاز میں بھی آرام سے آو شام شام سے آو آرام آرام اور یمن سے جاؤ یمن یمن سے اٹھ کے جاؤ لبنان سمام ملکو تو تا سنبھالتا تھا جہاں بھی پیروانی علی ہے ان کو سنبھالتا تھا پھر کہتے ہیں پھر ان کے دوست کہتے ہیں جب ہم پہنچے کرمان کرمان میں انہوں نے اپنے بوڑے باپ کو گلے لگایا کمرے سے باہر نکالا باثروں میں لے کے گئے ان کو نہلایا سابن شمپو کے ذریعے ان کو ساف کیا کبرے پہنائے باہر نکالا چٹائی بچھائی چٹائی کے اوپر کے اپنے باپ کو رکھا کنگی نکالی اپنے باپ کے مالوں کی صفائی کرنے لگے اور پھر جب باپ کے ہونٹو پر مسکرات آئی باٹ جب مسکرانے لگے تو قاسم سلیمانی نے اپنے باپ سے کہا بابا جان بابا جان آپ کی یہ مسکرات دیکھ کر آپ کے بیٹے کی تین مہینے کی دائش کے ساتھ جنگ کی تھکاوٹ یہ مسکرات دیکھ کر دور ہوئی مابا انسانیت کا احترام کل مجھ سے کہا گیا کسی ماں کی چہلپ کی مائلی سے وہ پڑنا ہے تو وہ ڈیٹیل میں میں مابا کے بارے میں گفتگو کروں گا ڈیٹیل میں میں مابا کے بارے میں گفتگو کروں گا چونکہ وہ آدھے گھنٹی کی مائلی سے اگر آپ کو یہ اندازہ لگانو مابا کیا عظمت کیا ہے مابا کی قدر و منزلت کیا ہے مابا کیا کتنا احترام واجب ہے نہ ادھر جاؤ آئدھر جاؤ در اہل بیت پر جاؤ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا اٹھاؤ صحیف سجادے میں یہاں رکھی ہوگی ماشاءاللہ گجرات میں دعا پڑھنے کے ساتھ عشق ہے محبت ہے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ دعاوں کے ساتھ ہیں دعا یہ صحیف سجادے میں ایک دعا ہے وَقَانَ مِن دُعَائِي لَعَبَوَي امام زین العابدین جب ماں باپ کے لئے دعا کرتے تھے تو وہ دعا کیسی ہیں وہ دعا کہاں ہیں صحیف سجادے میں اس صحیف سجادیا صرف عام دعاوں کی کتاب نہیں ہے یہ انسان کی تعمیر اور انسان کی انسان کو انسان بنانے کی کتاب ہے میں نے اکثر جگہوں پر کہا ہے اگر کسی ہندو کو بھی آپ صحیف سجادیا دیں گے اگر ہندو کو بھی آپ صحیف سجادیا کی یہ دعا دیں گے اگر کرشن کو بھی آپ صحیح پہ سجادی کی دعا دیں گے اگر یہودی کو بھی یہ صحیح پہ سجادی کی دعا دیں گے اگر آپ سکھ کو بھی صحیح پہ سجادی کی دعا دیں گے اگر آپ بیدین کو بھی جس کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں صحیح پہ سجادی ہے کہ یہ ماں باپ کی دعا دیں گے سب لوگ ہاتھ کھڑے کر کے ہینڈس اپ کریں گے ماں باپ کے احترام کے بارے میں اس سے بہتر گفتبو نہیں کی جاسے اس انداز میں امام الزین العابدین نے ماں باپ کے احترام کے بارے میں خالق سے دعائیں امام گئے تو صیرت نبی میں انسان کا احترام کہ جب نبی کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا تو نبی بات نہیں کاٹتے تھے کسی نے گریب نے ہاتھ دیا ذرا رکھو مجھے آپ سے کچھ نہیں نہیں مجھے ٹائم ہے مجھے آفیس پر جانا ہے بھئے آفیس کا ہے خالقہ بندہ تمہیں ہاتھ دے رہا ہے اگر تو چاہتا ہے خالقی مرضی ہاتھ کرے گاڑی کو روکو اور اپنے قدموں کو بھی بریک دو اس اپنے ہمسائی کی سنو یہ ہمسائی ہندو ہو یہ ہمسائی آپ کو ماننے والا یا نہیں یہ مخالب ہو سنگتا اس کے پاس کوئی درد ہو کوئی پریشانی ہو کوئی نہ سن رہو تم تو سنا گاڑی کا چلانا ہمیشہ کمال نہیں ہے کبھی کبھی گریب انسان کے دکھ درد کو سمجھانے کے لیے اپنی گاڑی کو رکنا کمال ہے بیک میں روزانہ پیسہ ڈالنا کمال نہیں ہے کبھی کبھی گریب انسان کی حاجت روائی کے لیے بیک سے پیسہ نکالنا اور اس انسان کی حاجت روائی کرنا یہ کمال ہے یہ کمال ہے کبھی کبھی محلے میں ڈوڑنا چاہیے لاک ڈوڑن ہے نہیں لاک ڈوڑن کے علاوہ بھی گربت تو ہمیشہ انسان کے پیچھے ہیں کہ دیکھے بزنسمن دیکھے دکان دار دیکھے محلے کا افسود احال انسان دیکھے جس کو خدا نے دیا ہو دولتی دین دیا ہو وہ ڈھونڈے بانوں کرے یا کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کو میرے پیسوں کے ذریعے حاجت روائی ہو سکتی ہے تو مجھے صرف بتا اس کے دروازے پر جانا میرا کام ہمیشہ یہ نہیں کہ سائل ہمارے دروازے پر جائے ہمیں ابھی سے اپنے کو امام زمانہ کے ٹائم کے لئے تیار کرنا چاہئے امام زمانہ کا ٹائم کیا ہوگا امام زمانہ کے ٹائم میں سائل دروازوں پر نہیں آئیں گے امیر لوگ دونڈ دونڈ کر کیا سائلوں کو تلاش کریں گے لہذا حدیث میں ہیں کہ جب وہ آشکو کا امام آئے گا جب آشکو کا امام آئے گا جس کو دعا یہ اہد میں تمام آشک پکارتے ہیں جب آشکو کا امام آئے گا تو سڑک پر کون دکھ رہے ہوگے گریب نہیں دکھ رہے ہوگے سڑک پر بیل بجا رہا ہوں گے آپ کو کال کر رہے ہوں گے پتہ نہیں اس وقت کیا ٹیکنولوجی ہوگی کال ہی کا زمانہ ہوگا یا کیا ہوگا اس لئے کے حدیث میں ہیں اس وقت جو ترقی ہے وہ ترقی اگر علم کے اٹھائیس حصے ہیں تو ابھی ایک حصے کے برابر ترقی ہے جب امام آئے گے تو اٹھائیس حصوں کے برابر ترقی ہوگی اس لئے حدیث میں ہیں جب عورت زیارت کے لئے نکلے گی پالی تانہ سے کربولہ کے لئے مکہ کے لئے مدینہ کے لئے جہاں بھی اس عورت کے قدم پڑھیں گے تو وہ کہاں پڑھیں گے سبزہ زار زمین پر قدم پڑھیں گے اور اتنا امن ہوگا اتنا امن ہوگا اس عورت کو اپنے بھائی کو اپنے شاور کو ساتھ لے جانی کی ضرورت نہیں ہوگی اتنا اس روئی زمین پر امام زمانہ کی حکومت میں امن و سکون ہوگا اس لئے ہمیں یہ سکھایا گیا فریاد دو اس لئے امام صادق علیہ السلام کو کبھی کبھی لوگ اصحاب روتے دیکھتے تھے امام فرماتے تھے مولا آپ کیوں چھیک رہے ہیں مولا آپ اتنی بلند آواز میں کیوں گریہ کر رہے ہیں کہا میں امام زمانہ کے لئے گریہ کر رہا ہوں کاش میں امام زمانہ کی حکومت میں ہوتا ان کا ناصر اور ان کا خادم بن جاتا ہے جو جو امام کے ساتھ جینے کی آریزو یہ فقط ہم جیسے آشکو کی نہیں ہیں یہ اہل بیعت کی بھی آریزو تو امام زمانہ کا جو نظام حکومت ہوگا تو وہاں دروا گلیوں میں کوچوں میں سڑکوں پر مسجدوں کے باہر گریب لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے امیر لوگ بیٹھے ہوں گے خدا رہا مجھے بتاؤ میرے اوپر خمس واجب ہو چکا ہے کوئی مل نہیں رہا ہے ذرا دو تین لوگوں کا پتہ بتاؤ ایڈرز بتاؤ میں جا کے اپنا قرض ادا کروں امام کے زمانے میں یہ حال ہوگا میں کہتا ہوں ہمارے امیر لوگوں کو آج ہی امام زمانہ کے ٹائم کی یہ خصلت یہ صفت یہ quality اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے ہاں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کسی بیمار ہندو کو ڈونڈو کسی بیمار سنی کو ڈونڈو کسی بیمار شیعہ کو ڈونڈو کوئی وہ بیٹی جو شادی کے پہنچ چکے ہو چاہیے وہ سنی ہو کوئی وہ بیٹی جو شادی کے پہنچ چکے ہو علی کی ماننے والی ہو جاؤ یہ پیسہ بینک جو آپ کا بینک ہے نا گجرات بینک مجھے نہیں پتا یہاں کونسا بینک زیادہ فیمس ہے جو بینک میں پیسہ رکھا ہوا پیسہ ہیں اس میں یہ تو آپ کو دس گناہ دے گا لیکن اگر آپ امام زمانہ کے بینک میں رکھیں گے تو وہ سو گلانے گی تو لائے انسان کا احترام آخری پوائنٹ آپ کی خدمت پہ ہے کہ حدیث میں انسان کو کتنا احترام دیتے تھے ہمارے میں بھی کتنا احترام دیتے تھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں قوم کے بچوں کو سکھاتے ہیں سناتے ہیں لیکن جن کی ہمیں سنانی چاہیے تھی ان کے ہم سناتے نہیں میری بات کا کیا اثر ہے نہ ایک انتہائی ادنا طالبی ہوں سنانو تو اس کی بات سنانی چاہیے جو واقعی انسان کے بارے میں بے چین ہوتا تھا نبی کے بارے میں جب نبی کے ساتھ کوئی مسافہ کرتا تھا اب تو کرونا نے مسافہ کر پا بھی نہیں لگائی ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں مسافہ کر سکتے ہیں سینی ٹیزر اگر لگا ہوا ہو چلو کرونا تو چلے جائے گا بہت سارے چیزیں ہوادث آگئے لیکن کرونا کے بعد انسان کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی کرونا کی وجہ سے ہم ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں جب کرونا ختم ہو جائے گا نا تو انسان ابھی سے تیار کرے جب بھی مومن ملے تو میں اس کے ساتھ مسافہ کیا کروں گا حدیث میں جب دو مومن مسافہ کرتے ہیں جب تک ان کے پاس ہاتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ خدا کی رحمت میں ہوتے ہیں خدا کی رحمت ان پر نازل ہوتے ہیں فرشت ان کو درود و سلام بیش دیں فرشتوں کی دعوں کا اثر ہے کسی سادو سادو اور فقیر کی دعا کا اثر نہیں ہے مسلمانوں میں بھی ہیں ہندووں میں بھی ہیں جہاں کسی نے لمبے لمبے بال رکھے اپنے کو گندہ کپڑا پہنایا لوگ سمجھتے شاہد اس کی دعا قبول ہوتی ہے بھائی جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے ہم مسلمان ہیں نا جو سب سے زیادہ گندہ رہتا ہے نا لوگ سمجھتے ہیں بھائی اس کی دعا قبول ہوتی ہے سارے لوگ میں نے ابھی جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ آدمی گاڑی روکے گریب کے لیے گریب کے لیے گاڑی انہوں نے رکھتے ہیں لیکن اگر کسی خان کا کے نزدیک کوئی پاگل جیسا آدمی ملا پھٹے شٹے کپڑے ہیں لمبے لمبے بال ہے اتنی بڑی تسبیر رکھ لیو ہی ہے تو انسان وسوسے میں چونکہ ہم ایک بیماری جو انسانوں کو وسوسہ ہے سو روپے نکالتے ہیں ہزار روپے دیتے ہیں ہاں شاید اس کو دیں گے تو میرے کیا کسٹمر بڑھ جائیں گے جہاں گندگی ہوتی ہے گندگی کے سامنے کیا شیطان ہوتا خدا نہیں ہوتا ہے گندگی کے سامنے شیطان ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا یہ سائیکولوجیکلی ہے پتہ نہیں کہا لوگ متاثر ہے ہندو میں کہری یہاں بھی ہے یہ اور مسلمانوں کی یہاں بھی ہے نہیں پاکو پاکیزہ پاکیزگی جہاں ہوتی ہے وہاں تو ویسے ہی گندگیاں دور ہوتی ہے اور روحانی گندگی بھی دور ہوتی ہے مسافہ جب نبی کے ساتھ کوئی کرتا تھا دیکھو میرے دوست احترامی انسانیت تو نبی تک تک اس انسان کے ساتھ جس کے ساتھ مسافہ کرتے تھے اپنا ہاتھ نہیں کھیچتے تھے جب تک وہ انسان خود اپنا ہاتھ نہیں کھیچتا تھا کہتے تھے نہیں اگر میں ہاتھ کھیچ لوں یہ اس انسان کی بے احترامی ہے میں انسانوں کو احترام دینے کے لیے آیا ہوں جب تک یہ میرے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہے ملاتا رہے اور جب تک یہ اپنا ہاتھ خود نہیں کھیچے گا میں ہاتھ کیا پیچھے نہیں کھیچوں گا یہ اس انسان کا احترام بھی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جب دونے انسانوں کے ہاتھ مل جاتے ہیں شیطان دور جاتا ہے حسد ختم ہوتا ہے بغوز ختم ہوتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے عشق پیدا ہوتا ہے الفت پیدا ہوتی ہے عیسار بڑھ جاتا ہے محبت بڑھ جاتی ہے اور معاشرہ انہی خاصلتوں کی وجہ سے کیا اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے جب نبی کے ساتھ کوئی مصافیہ کرتا تھا تب تک ہاتھ نہیں کھیشتے تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ کیا نہیں کھیشتا تھا آخری بات میں اس سے پہلے ہی کہتا آخری بات اب آخری بات آواز دینا اور بلانا جہاں انسان ہوں گے وہاں کوئی بلائے گا جہاں انسان ہوں گے ہمیں کسی کو بلانا ہے یہ تو سب لوگ امیر لوگوں کو بھی سارے کام پیسے سے تھوڑی ہوتے ہیں سارے کام پیسے سے ہوں گے نہیں سارے کام پیسے سے نہیں ہوتے ہیں بہت سارے کام اخلاق سے ہوتے ہیں سارے کام پیسے سے نہیں ہوتے ہیں لہذا لوگ ہمیں بلائیں گے اور ہمیں بھی لوگوں کو کیا بلانا ہے جب امیر آدمی گھر میں بیٹھا ہوگا ہے تڑپ رہا ہے تو کسی کو تو بلانا ہی پڑے گا مجھے ڈاکٹرنگ پاس لے جاؤ اور اگر کبھی نہیں بلانا پڑے گا جب ملک الموت بالکل آنے کے قریب ہو تو اپنے محلے کے لوگوں کو بلائے گا صرف میرا خیال رکھنا مجھے کفن دفن کیا ہے کہہ لینا بلائے گا نا بلانے کا انداز کیا ہوتا تھا نبی کا اللہ اکبر کیا دہت ہے کیا گہرائی ہے کیا تعلیمات ہے ہمارے نبی کی کیا تعلیمات ہے ہمارے نبی کی حدیث میں جب نبی کو کوئی آواز دیتا تھا اب نبی کیا ہمارے تیرے نہیں پیچھے سے کسی نے آواز دیتا ہاں بتاؤ ہاں ایسے نہیں جب نبی کو کوئی آواز دیتا تھا نبی پورا رخ کر کے اس انسان کی طرف متوجہ ہوتے تھے یہ معمولی چیز نہیں ہے ایک انسان مجھے بلا رہا ہے اور مجھے مکمل رکھ کر کے اس کو احساس دلانا ہے مجھے تیرے بلانے کا احساس ہے تو خالقہ بندہ ہے انسان ہے لہذا مکمل رکھ کر کے اس کی طرف کیا متوجہ ہوتے تھے اس کی بات سنتے تھے یہ نہیں بات کر رہے ہیں ہاں ہم امی کیا بات ہے نہیں بات کاٹو اور جو فون کر رہا ہے اسے کو بھائی رہنے دو اب تو وہ آواز ہے جس آواز کو لبے کہنے خالق نے جس آواز پر لبے کہنے کے لئے مجھے خالق نے کہا ہے بات کریں ممی نے آواز دی بات کریں دوست کے ساتھ سے کوئی پہلے رکھو پاپا بلا رہے ہیں فون نیچے رکھو فون نیچے رکھو نیچے سے کسی مومن نے آواز دی اب یہ مت کو میں بیزی ہوں نہیں تم نبی سے زیادہ بیزی تھے لائک احترام جنہیں انسانوں کو احترام دینا آتا ہے اہل بیت ایسے لوگ کو بہت بلندی پر پہنچاتے ہیں اہل بیت کی سیرت میں انسان کی عظمت اہل بیت کی سیرت میں انسان کا مقام اہل بیت کی سیرت میں انسان کی عزت اہل بیت کی سیرت میں انسان کا عزت اور اہل بیت کی سیرت میں انسان کا احترام اگرچہ یہ فور جی اور فائل جی کے زمانے کے بچوں کے لیے اور بڑھوں کے لیے پرانی باتیں لگ رہی ہیں لیکن یہ پرانی زمانی کی باتیں نہیں ہیں یہ انسانیت کے زمانی کی باتیں ہیں جن لوگوں کو انسانوں کی طرح جینے کی آرزو ہو جن لوگوں کو اپنے گھر کو انسانی گھر میں بدلنا ہو جن لوگوں کو اپنی مسجد کو انسانوں کی جیسی مسجد بنانی ہو ہم مسجد میں بھی آتے ہیں ہم ایک دوسری کی خیریت بھی نہیں پوچھ پاتے ہیں اتنے مسرک ہوتے ہیں ہم یہ ٹیکنولوجی کتنا انسانوں کو خیریت پوچھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہمیں دن میں اپنے آفیس سے اپنی دکان سے کتنے مرتب ہم اپنی اپنی ماں باپ کو کال کرتے ہیں ماں کھانا کھایا یا نہیں کھایا وہی ماں جو جب تک ہمیں نہیں کھلاتی تب تک کھانا نہیں کھاتی تھی ایک منٹ ہم ایک منٹ ہمارے فیس بک اور ووٹس اپ میں کی اس اسیری میں جنجیروں میں جک رہی ہوئے نوجوان کتنی مرتبہ دن میں ماں سے فون کرتے ہیں ماں ناشتہ کیا یا نہیں جب میں گھر سے نکلا تھا ناشتہ نہیں کیا تھا ناشتہ کر چکی ہے یا نہیں کیا بہو نے میری بیوی نے ناشتہ دیا یا نہیں آفیس سے جانے کے بعد بیوی کو فون کرو جلدی کرو ناشتہ دو میری ماں کا یہ وہ ہیں جو میں اب تیرا شور بنا ہوں یہ ماں کے اول وقت اور ٹائم پر ناشتے دینی کی برکت سے میں تیرا شور بننے کے لائق ہو گیا ہوں اس نے مجھے بہت خیام رکھا یہ کھاتی نہیں تھی مجھے کھلاتی تھی یہ بعد میں ناشتہ کرتی تھی مجھے ناشتہ دیتی تھی یہ دن دو پھر میں بھوکا رہتی تھی مجھے دیتی تھی یہ رات کو بغیر کھائے سوئے دیتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی اب تمہیں اس خدمت کا چونکہ اس نے تیرے لائق مجھے بنایا ہے تیری ذمہ داری ہے میری غیر موجودگی میں میری غیر حاضری میں اس ماں کا اس بوڑے باپ کا اتنا ہی خیال رکھے جتنا تجھ سے پہلے یہ ماں میرا جو میں آج تمہارا شاہ و حروم میرا خیال رکھتی تھی اگر کسی گھر میں یہ کالٹی پیدا ہو جائے تو وہ گھر آج اسی پالی تانہ میں وہ گھر جنت تمہا گیا رہا ہے شہید موسی صدر آیت اللہ موسی صدر میں نے لفظ شہید استعمال کیا پتہ نہیں کی سالت میں آیت اللہ موسی صدر کو لیبیا کے اس ظالم جلاد صدر کرمن کذافی نے لیبیا پہنچنے کے بعد اصید کیا اور ان کا کڈنیپ کیا اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلا وہ تو خود واصل نار ہو گیا ایک کموے میں اس کا بھاڑی دیکھی گئی لیکن اس عظیم انسان کا کچھ پتہ نہیں چلا لبنان کے رہنے والے تھے یہ لبنان سے ایک سفر میں لیبیا کے لیے گئے تھے اور وہیں کڈنیپ ہوئے آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں ہے زندہ ہے مر چکے ہیں بہرحال زندہ ہو خدا ان کو تولی عمر عطا کریں اس دنیا سے اگر شہید ہو چکے ہو خدا ان کو سید شہدہ کی شفاعت نصیح فرمائے آیت اللہ امام موسی صدر فرماتے تھے اسلام آپ کو وہاں جنت دینے کے لیے نہیں آیا ہے صرف اسلام اسی دنیا کو آپ کے لیے جنت بنانا چاہتا ہے اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے آپ کے گھر کو جنت بنانا چاہتا ہے اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے آپ کے محلے کو جنت بنانا چاہتا ہے اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے آپ کے کار کھانے کو جنت بنانا چاہتا ہے اگر کسی کار کھانے میں کار کھانے کا مالک اپنے لیبر کے ساتھ اس عزت اور احترام کے ساتھ بات کرے تو تو قرمان ہو جائیں گے اس کار کھانے کے اس لئے جب وہ دیکھیں گے یہ تو ماں باپ سے زیادہ ہمیں پیار دیتا ہے جو ہمیں ماں باپ جیسا پیار دو ہم اس کے کار کھانے میں چوری کرے اس کا ضمیر اجازت نہیں دے گا اس کا ضمیر اس کو اجازت نہیں دے گا چوری کرنے کی ہمیں ہی اسلامی اصول اپنانا نہیں آتے ہیں ہمیں ہی اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا نہیں آتی ہے اسلامی تعلیمات میں یہ طاقت ہے اسلامی تعلیمات میں یہ صلاحیت ہے اہلی بات کی تعلیمات میں یہ صلاحیت ہے امام علی کی تعلیمات میں یہ صلاحیت ہے نبی کی تعلیمات میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آج بھی وہ تعلیمات ہمارے گھر کو جنت میں بدل سکتی ہے وہ آج بھی وہ تعلیمات ہمارے محلے کو جنت میں بدل سکتی ہے آج بھی وہ تعلیمات ہمارے امام بارگاہ کو ہماری مسجد کو ہمارے کارخانے کو اس روئی زمین کو جنت میں تبدیل کر سکتی ہیں مولا حسین علیہ السلام نے کتنا احترام دیا لوگ مولا حسین علیہ السلام نے کتنا احترام دیا ان انسانوں کا جو حسین سے دور ہو رہے تھے مولا حسین علیہ السلام نے کتنا احترام دیا لوگ گفلت کی وجہ سے حسین سے دور ہو رہے تھے اور حسین اپنا پیغام بیج دیتے ان کے لیے آجاؤ دنیا میں بھی احترام ملے گی میرے ساتھ آو گے آخرت میں بھی احترام ملے گا حسین علیہ السلام نے بہت سارے خطبے دیے حسین نے بہت سارے لوگوں کے پاس اپنے قاسد بیجے حسین بہت سارے لوگوں کے پاس خود ملنے گئے عبداللہ بی نے حلی جوافی کے پاس اپنا پیغام بیجا جب بات قبول نہیں کی تو حسین خود اٹھ کر چلے گئے اس گناہ گار امسان کے ساتھ حسین نے باتی کی لیکن جن کے دل پاک تھے انہوں نے حسین کی آواز پر لبے کی اور جن کی دل حرام کی وجہ سے تاریخ ہو چکی تھے دن کی دلوں میں اندھیرہ چھا گیا تھا انہوں نے حسین کی آواز پر لبے کی نہیں گئے وہ انسان جس نے حسین کی ایک کچھ لوگوں کے سامنے حسین نے لنگ بے خطبے دی لشکر عمر سعید کے سامنے حسین نے روزہ و شراب کتنے بڑے خطبے دیے لیکن کچھ لوگ تھے جن کے ساتھ حسین نے ایک جملہ کہا ایک ہی جملے کے سبب انہوں نے اپنا راستہ چھوڑا اور حسین کے راستے پر گامزر ہوئے ایک انسان جس کو حسین علیہ السلام نے خطب لکھا وہ زہر ابنی کین تھے جو ایک عثمانی شیعہ تھے علمی شیعہ نہیں تھے جب مولا حسین مکہ سے نکلے یہ زہر ابنی کین بھی حسین کے ساتھ ساتھ نکلے لیکن جہاں حسین علیہ السلام کا خیمہ نصر ہوتا تھا زہر حسین کے خیموں سے دور اپنا خیمہ نصب کرتے تھے ایک جگہ اس سفر میں مجبوراً زہر کو ایک ایسی جگہ پر خیمہ نصب کرنا پڑا جو حسین کے خیموں کے بلکل قریب تھا زہر اپنے خیمے میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے گلاہوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مظروب تھا اتنے بے خیمے کے بار حسین علیہ السلام کا نجات کا پیغام آیا زہر علیہ السلام زہر کھانا کھا رہے تھے حسین کا پیغام آیا حسین ہم من مجلسوں میں آتے حسین تاکہ جس طرح آپ نے زہر کا ہاتھ بگنا حسین اب ہمارے اور ہمارے بچوں کا آتا عملے حسین حسین اس طرح زہر کا اپنے ہاتھ آم آم میرے حسین میری ماں کی آریز ہوئے حسین میرے ماں کی آریز ہوئے حسین اب ہمارا ہاتھ عملے حسین زہر کھانا کھانا تھا تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا کیا کھتا ہے کہا حسین علیہ السلام کا کھت ہے کیا کھت میں لکھا ہے کہا حسین نے اپنے نزرت کے لیے بلایا ہے کہا کیا سوچ رہے ہو زہر کیا سوچ رہے ہو سمجھدار آورتی زہر کی کہا ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہو سمجھدار بیوی نے کہا حسین کا نجات کا پیغام آیا زہر اور تو ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے زہر حسین کا نجات کا پیغام اور میرا زہر فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے زہر چلو یہ تمہارا تو کہ کبڑے پہنو اور مردمِ کبڑوں مہد مجھے دے دو میں فرضت زہرہ کی نسرت کے لیے جاتا ہوں بڑے زہر اپنے خیمے سے نکلا نہ چاہتے ہوئے بھی تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملا شہید استاد مرتضی مدہری کہتے زہر نہ چاہتے ہوئے حسین کی طرف گیا پتہ نہیں حسین علیہ السلام نے زہر کو کیا با سمجھائی جب زہر حسین کے خیمے سے بہر نکلا خوشی خوشی اپنے خیمے میں آیا اپنی دولت تقسیم کرنے کے لیے کہا اپنا گھر تقسیم کرنے کے لیے کہا جو کچھ مال دنیا تھا یہ میرے بیوی کا اتنا حصہ ہے یہ میرے بچوں کا اتنا حصہ اپنے گلام کو بھی خدا حبزی کی خیمے سے باہر نکلا وہ اپنے وقت کے امام کی نسرت کے لیے جب خیمے سے باہر نکلا پھر وہ سمجھدار بیوی قدموں میں گر گئی ہاتھ جھوڑ کر زہر سے کہا زہر مجھے یقین ہو گیا زہر زہر تو سرکرو ہو گیا زہر مجھے یقین ہے کل محشر میں حسین کے نانا محمد مزدبہ تیری شفاعت کریں گے زہر زہر مجھے یقین ہے کل محشر میں حسین کی ماں فاطمہ تیری شفاعت کریں گے زہر زہر مجھے وعدہ کرو جب نبی تمہاری شفاعت کریں گے جب فاطمہ تمہاری شفاعت کریں گے زہر مجھے بھولو نہیں زہر زہر حسین کے ساتھ گئے روزی آشرا حسین کے ساتھ تھے حسین کے ساتھ ساتھ تھے جب زہر جب حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی شہید ہوئے ایک مردمہ حسین نے شہیدو کا نام لے کر ان کو پکارا جن شہیدو کا نام لے کر حسین نے ان کو پکارا ان میں سے زہر بھی تھے حسین کی شہادت کے بعد ایک مردمہ زہر کی اہلیہ کو گھر میں خیال آیا حضانہ رو کیا خیال آیا خیال آیا کربلا میں سارے شہیدو کو کفن پہنایا گیا ہوگا میرا زہر پہ گھرا کبر پڑا ہوا ہوگا ایک مردمہ زہر کے کلام کو پکارا کہا یہ کبر لے گے کربلا جاؤ زہر کو کبر پڑا ہواگا زہر جب کربلا کی طرف گیا اور جب میدانی کربلا میں مارد ہوا تو ایک مردمہ دے گا میدانی کربلا میں لاتے پڑے ہوئے فرزتی زہرہ پہ گورو کبر پڑا ہوا ہے زہر کے گلاب نے زہر سے کہا ارے زہر میں تیرے لیے کبر لایا تھا زہر لیکن فاطمہ کا الحال میں گورو کبر پڑا ہے میں تمہیں کیسے کبر پہنا ہوں زہر حلالانت اللہ علی القوم ظالمین وسیعلم اللہزین ظلموا ایمن غلب انطلبون انہا لیلہ و انہا علیہ راج عمر زمد قضائی و تسلیم اللہ عمر پالنے والے ہمارے نبی نے انسانیت کا احترام ہمیں سکھایا پالنے والے انسانوں کا احترام کرنے کی توفیق نایت فرقا پالنے والے اپنے ماں باپ کا مطی و فرمان بردار بیٹا اور مطی و فرمان بردار اولاد بننے کی توفیق نایت فرما پالنے والے جس ماں باپ نے ہماری زندگی کے لیے اپنی آنکھوں کی روشنی جس کی چلے گی جس کی کمر خمید ہوگی جس کے مال سفید ہوگئے پالنے والے زندگی کے ہر گڑی میں اپنے ماں باپ کے عزت و احترام کا خیال کرنے کی توفیق نایت فرما پھالنے والے جو عرد گرد مومنین رہتے ہیں چھوٹے بڑے پھالنے والے ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرما پھالنے والے جو ہمارے محلے میں ہماری بستی میں ہمارے شہر میں گریم لوگ مسکین لوگ بے سہارا لوگ رہتے ہیں پھالنے والے اہل بیت کی طرح وہ بے سہارا انسان کو سہارا دے دے کی توفیق عنایت فرما پھالنے والے جو سکتی میں مومنین پڑے وہ ان کی سکتیوں میں ان کا سہارا بننے کی توفیق عنایت فرما پھالنے والے امام زمانہ پاک و پاکز اور وفادار جوان کے انتظار میں پھالنے والے ان مجال اس کے صدقے میں ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کا امام زمانہ کا باوفا ناصر اور مددگار بننے کی توفیق عنایت فرما پھالنے والے حسین اور حسین کے ساتھ انہیں تیرو کی بارش میں نمازی قائب کی پھالنے والے ہمیں صبح شام حوالی وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما پھالنے والے تیرو کی بارش میں حسین کے ساتھ انہیں نمازی جماعت قائب کی پھالنے والے ہمیں بھی نمازی جماعت کے ساتھ عشق و معبت کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے حسین کے بھوکے پیاسے لشکر میں رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھ کر اپنی روحوں کو تروں تازہ کیا پالنے والے صبح شام ہر وقت قرآن کس دریئے اپنی روحوں کو تروں تازہ کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے مولا حسین نے نوکے نیزہ پر کوفہ کے بازار میں قرآن کی تلاوت کی پالنے والے ہمارے مومنین کو قرآن کی تعلیمات کے لیے اپنا مال اپنا سرمایہ خرج کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے جسے سہنے بھوک کو پیاس میں دین کی حفاظت کی پالنے والے ہمیں اپنے مال کے ذریعے اپنے محقت کے ذریعے اپنی صلاحیت کے ذریعے دین کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے امام زمانہ جن پاک و پاک ازر نوجوانوں کے اندزار میں ہیں پالنے والی ان پجلیسوں کے ذریعے مکتب کے ذریعے درز گاؤں کے ذریعے ہمیں انہوں جوانوں کی تربیت کرنے کی توفیقی نایت فرمان مہتنے حسین